ہیلو دوستو نمسکار شواغت ہے آپ سب ہی کا اپنی یوٹیوب چینل تنویقی رسویں میں تو آج ہم بنائیں گے ابلے ہوئے آلو اور چار چمت چاول کے آٹے سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی گزب کا کرکورا سنیکس جس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اسے اپنی پسند کے کسی بھی چٹنی شوچ کے ساتھ کھا سکتے ہو سب کے ساتھ یہ بہت ہی جبرجست لگیں گے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو چاول کے آٹے کے سناکس بنانے کے لیے میں یہاں پر میں نے تین ابلے ہوئے آلو لے لیا ہے میڈیم سائز کے تو اب ہم آلو کو مہین والے جالی سے قدو کس کر لیں گے اس طریقے سے باریک والے گریٹر سے ہمیں بلکل باریک سے اسے گریٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اس میں موٹے ٹکڑے بلکل بھی نہیں جانے چاہیے دوستو تو اسی طریقے سے سارے ہی آلو کو ہمیں قدو کس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے آلو کو میں نے اس طریقے سے قدو کس کر لیا یہ بلکل مہین قدو کس ہوا ہے دوستو اور اب ہم اسے پلٹیں گے الگ برتن میں تو اب ہم اسے الگ برتن میں اس طریقے سے ٹرانسفر کر لیتے ہیں بڑے برتن میں تو یہاں پر آلو کو میں نے پلٹ دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا تو چاول کا آٹا ہم اس میں ڈالیں گے 4 چمچ کھانے والے چمچ سے 4 چمچ چاول کا آٹا ڈال دیں گے اس کے جگہ آپ کان فلور بھی ڈال سکتے ہو تو اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے 4 چمچ چاول کا آٹا یا پھر آپ چاول مکسی میں چلا کے اچھے سی پیس لیں اس کے بعد ڈالیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک باری کٹی ہوئی ہری میرچ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ادرک قدو کس کیا ہوا اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے چیلی فلیکس اس طریقے سے اور اب ہم یہی پر اس میں ڈال دیں گے کسٹوری میں تھے تو اس طریقے سے تھوڑا سا ہاتھوں سے رگڑ کے ایسے ڈال دیں گے اور اس طرح آپ اس میں باری کٹی ہوئی ہری دھنیاں بھی ڈال سکتے ہو میرے پاس اس سمیں نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اس طرح سے اگر آپ اس میں اپنی پسند کے اور بھی مسائلے ایڈ کرنا چاہتے ہیں چٹ پٹے مسائلے تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مسائلوں کا یوز میں اس میں نہیں کر رہے ہوں آج اسے بہت ہی سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں میں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ریفائنڈ آئل دو چمچ کے قریب ریفائنڈ آئل ڈالیں گے اور اب ہم یہی پر اس میں ڈال دیں گے ریفائنڈ آئل دو چمچ اس طریقے سے اور اب ہم سبھی چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں سے ہی اچھے سے انہیں مکس کر لینا ہے اس طریقے سے تاکہ یہ بلکل بڑیاں سے ڈو کی فارم میں آ جائے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بڑیاں سے ڈو کی فارم میں آنے لگا ہے تو اب ہم اس طریقے سے اس کو ایسے ہی سمیٹ لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اسے ڈھک کر کے دس سے پندر منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دیا تھا اور یہاں پر اب یہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اسے تھوڑا سا اس طریقے سے مس لیں گے اور اب ہم اس کا نازتہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس طریقے سے تھوڑا سا پوشن ہاتھ میں لیں گے نیموک سے تھوڑا سا کم تو اس طریقے سے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے سیف دے دیں گے آپ اسے جس بھی سیف میں بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں اس طریقے سے اسے بنا رہے ہوں یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے سارے ہی نازتے کو ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے میں ایک دو آپ کو اور بنا کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی آرام سے بن جاتا ہے دوستو بہت ہی ٹیشن لگتے ہیں کھانے میں اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت پسند آئے گی آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسی بھی بنا لیا ہے تو اسی طریقے سے سارے ہی بنا کر تیار کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے سارے نازتے کو میں نے بنا کر لکھ لیا ہے تو اب ہم اس طریقے سے اس چمچ سے اس میں ڈیزائن دیں گے آپ چاہیں تو اسی ایسے بھی پھرائے کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اچھا دیکھیں اس کے لیے اس میں تھوڑا سا اس چمچ سے ڈیزائن دے رہے ہوں اسی طریقے سے سارے ہی نازتے کو ہم بنا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے سارے ہی نازتے میں میں نے اچھا سا ڈیزائن دے دیا ہے اور اب ہم اسے فرائے کریں گے تو فرائے ہونے کے لیے تیل میں نے پہلے گرم ہونے کے لیے لگ دیا ہے تیل اچھا سے گرم ہے تو ایک ایک نازتے کو اس طریقے سے ہم ڈالیں گے ایک ایک سناکس کو اس طریقے سے تیل بڑیاں گرم ہونا چاہیے دوستو اور اس طریقے سے سارے ہی نازتے کو ہم ڈال دیں گے ایک بار میں سارے ہی نازتے کو ہمیں ڈال دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو تیل بھی بڑیاں گرم ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جتنے نازتے ایک بار میں کڑاہی میں آ گئے ہوں انہیں میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہمیں تھوڑا سا انہیں نیچے سے فرائے ہونے دیں گے اس کے بعد انہیں پلٹیں گے تو اب یہ تھوڑے سے سیکھ شکے ہیں نیچے سے اور اب ہمیں پلٹ دیتے ہیں اس طریقے سے سارے ہی نازتے کو ایک ایک کر کے پلٹ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل بھی دکت نہیں ہوتی دوستو اسے بنانے میں بہت ہی آرام سے بن جاتا ہے اور کھانے میں تو بہت جیادہ ٹیشٹی ہے دوستو بہت ہی کرکرا ہے اس طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا آپ بھی بہت پسند آئے گئے آپ کو تو یہاں پر طریقے سے انہیں کرسپی ہونے تک فرائے کر لینا ہے ہم انہیں بیس بیس میں اُلڑتے پلڑتے رہیں گے تاکہ انہیں سمان کلر آئے اور یہ بہت ہی اچھے سے سیکھ سکتے تو یہاں پر سارے ہی نازتے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں کڑائی سے باہر نکال لیں گے اس طریقے سے اسی طریقے سے سارے ہی نازتے کو ہمیں آپ دیکھ سکتے ان کا کلر بہت ہی پیارا آیا ہے دوستو تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے وہ سارے ہی سنیکس کو میں نے فرائے کر کے اس طریقے سے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کرکور یہ بہت ہی زیادہ دیشٹی بنے ہوئے ہیں دوستو تو امید ہے کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں اور پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والے سب ہی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو اب آپ انہیں بلکل پاس سے دیکھ سکتے کتنے زیادہ یمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو ملتی ہوں آگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی